لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہم صلی اللہ و بارک على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج جو حدیث شریف میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں اس کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے شرف سے ہے اور یہ شرف اس امت کا بزبان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور یہ حدیث متفقن علیہ ہے یعنی کہ اس کو امام بخاری نے بھی روایت کیا ہے اور امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے ان کے علاوہ اور دیگر کتب حدیث میں بھی آتی ہے اس کو امام ترمزی بھی لاتے ہیں امام نسائی بھی لاتے ہیں ابن حبان بھی السحی میں لاتے ہیں امام دارمی بھی لاتے ہیں امام احمد ابن حنبل بھی لاتے ہیں ابو یعلا بھی لاتے ہیں کئی لوگ اس حدیث کو لاتے ہیں بہت خوبصورت حدیث ہے اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس ہے وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا مجھ پر تمام امتیں پیش کی گئیں ذرا غور سے سنیے گا حضور نے کیا فرمایا عُرِدَتْ عَلَيَّ الْأُمَمِ مجھ پر تمام امتیں پیش کی گئیں پس ایک نبی گزرنے لگا اور اس کے ساتھ اس کی امت تھی ایک نبی ایسا بھی گزرا کہ اس کے ساتھ چند افراد تھے اور ایک نبی ایسا بھی گزرا جس کے ساتھ دس آدمی تھے اور ایک نبی کے ساتھ پانچ ایک نبی صرف تنہا تو حضور کہتے ہیں کہ میں نے نظر دوڑائی تو ایک بڑی جماعت نظر آئی میں نے پوچھا ہے جبرائیل کیا یہ میری امت ہے اتنی بڑی جماعت ہے تو کیا یہ میری امت ہے کہ اتنے کثیر تعداد میں جنت میں جائیں گے حضرت جبرائیل نے ارس کیا لا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت نہیں ہے بلکہ یا رسول اللہ اگر آپ اپنی امت کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ جو جماعت آپ کو بہت بڑی نظر آلی تو بڑی قلیل ہے ذرا اپنا چہرہ انور ذرا اپنا رخ انور افق کی جانب ہورائزن کی طرف تو پھل تو ہورائزن پر اُبھرنے والی ایک اوہ کثیر تعداد میں بہت بڑی جماعت تھی یعنی اتنی بڑی جماعت تھی کہ افق پہ اُبھر رہی تھی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو ادھر تو توجہ فرمائے میرا مدنی تو حضور کہتے ہیں میں نے دیکھا تو وہ تو بہت ہی بڑی جماعت تھی عرص کیا حضرت جبرائیل نے حضور آپ اپنے امت کو ڈھونڈ رہے ہیں آپ کی امت یہ رہی یہ ہے آپ کی امت یہ تو باقی انبیاء کی امتیں تھی اور میرے پاک نبی حضرت جبرائیل کہتے ہیں ان کے جو یہ ستر ہزار جو ان کے آگے آگے چل رہے ہیں آپ کی امت کے یہ تو بغیر حساب و کتاب جائیں گے نہ حساب ہے نہ عذاب ہے اور علماء لغت لکھتے ہیں کہ ستر ہزار کا مطلب عربی میں ستر ہزار نہیں ہوتا تھا اس زمانے میں ستر ہزار سے مراد کسیر من الناس بہت سارے لوگ جب بہت بڑا نمبر بولنا ہوتا ہے نا آج کر تو ہم کہتے ہیں اوہ بلینز او ڈالرز تھے ان کے پاس ان کے پاس جی اتنا پیسہ دا لا محدود پیسہ دا پیسہ تو محدود ہوتا ہے لا محدود تو کسی کے پاس نہیں تو ستر ہزار سے مراد اوہ اتنی تعداد کی گینی نہ جا سکے تو ان کا جی تو آگے اتنی بڑی تعداد آ رہی ہے یہ تو بغیر حساب بغیر عذاب کے جائیں گے جنت میں تو حضور کہتے ہیں میں نے پوچھا یہ کس وجہ سے کہ اتنی کثیر تعداد جنت میں جائے گی اور بغیر حساب اور بغیر عذاب کے تو حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو داغ نہیں لگواتے تھے جھاڑ پھونک نہیں کرتے تھے غیر شرائی جھاڑ پھونک کے اوپر میں پورا درس ایک دے چکا ہوں کہ کونسی شرائی جھاڑ پھونک ہے اور کونسی نہیں ہے یہ وہ لوگ ہیں جو شگون نہیں لیتے تھے ان کے ہاں بد شگون ہی نہیں ہوتی تھی کہ دودھ گر گیا تو یہ ہو گیا اور پانی سے کٹو رہا الٹو تو یہ ہو گیا اور نمک گر جائے تو ایسے پیچھے پھیں یہ جہالت میں نہیں پڑے تھے کوئی شگون نہیں تھے ان کے پاس کہ تیرا تاریخ منحوس ہے اور فلانا یہ نہ تھے یہ شگون والے نہیں تھے اور یہ کون لوگ تھے اپنے رب پر کامل بھروسہ رکھنے والے لوگ میرے پاک نبی یہ وہ لوگ ہیں جنہ جنت کا پروانہ دیا گیا لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ وَلَا عَذَابَاً ان کے لیے نہ حساب ہے نہ عذاب ہے کیوں کہ کانو لا يکتوون وَلَا يَسْتَرْقُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّرُونَ اور یہ اپنے رب پر توکل کرنے والے لوگ ہیں حضرت عکاشہ بن محسن نے کھڑے ہو کر ارس کیا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ مجھے بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے جو بغیر حساب بغیر عذاب جنت میں داخل ہوں گے حضور نے اپنے ہاتھ مبارک اٹھائے اور دعا کی کہ اے اللہ اسے ان لوگوں میں شامل فرما پھر ایک دوسرا آدمی کھڑا ہو گیا اور اُرس نے عرص کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ کے رسول اللہ سے دعا کیجئے کہ مجھے بھی ان میں شامل فرمائے تو حضور نے فرمایا اے سوال کرنے والے سن سبقہ کبیہ عکاشہ عکاشہ تجھ پر سبقت لے گیا سبحانہ تو یہ مقام ہوگا اس امت محمدی کا اپنا مقام سمجھیں ہم اور جانیں اس بات کو کہ ہمارا مقام تو کیا مقام ہے اللہ کی حضور لیکن ساتھ اس بات پر بھی توجہ ہو کہ ہم اس مقام پر اترنے والے کام کرتے ہیں بہت اس پر دہان دیں رمضان سے نکلے ہیں رب کو راضی کیا ہے اب وہ راضی رہے اس کے لئے محنت کرنی ہوگی تو اللہ عز و جل سے آؤ گیت کے ان پیارے پیارے دنوں میں خوشیوں کے دنوں میں دعا کرتے ہیں کہ باری طالع ہم سے راضی رہنا اور ہماری عبادتوں کو محنتوں کو قبول فرمانا ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اف ڈیٹس مل سکیں ہمارے چینل کو